حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ غزہ قدو کھانے کا ایسا فیدہ جسے دنیا کے بڑے بڑے سائنس دان بھی مان گئے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں خجور اور سبزیوں میں قدو کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور قدو کے موسم میں قدو کی ترکاری کھانے میں بے حد پسند فرماتے تھے یہ ترکاری خوشکی کو دور کرنے والی ہے چوتھی صدی حجری کے طبی محاققین جن میں بوالی سینہ موسی بن خالد اور حسین بن اسحاق کا نام سرفرست ہے ان مہارین نے قدو کی افادیت کے بارے میں کہا کہ ہم حیران ہیں کہ اس سبزی کے اتنے زیادہ فائدے ہیں قدو کے چھلکے کو خوش کر کے اسے جلا کر خسکتر کر لیں یہ خسکتر چاکو چھوری یا تلوار کے زخموں سے جاری خون کو روکتا ہے اور حیران کن طور پر یہ پرخون کے بہنے کو بند کر دیتا ہے یہ سالن بہت سی بیماریوں میں قوت بخش ثابت ہوتا ہے بے مثال کے طور پر احسابی توانائی کا مظہرہ کرنے والے احباب کے لیے نادر شہ ہے موسم گرمہ میں اکثر بچوں کی آنکھیں دکھنے لگتی ہیں بخار چڑ جاتا ہے چڑ چڑا پن پیدا ہو جاتا ہے ایسی حالت سے بچنے کے لیے حفظ مقدم کے طور پر قدو کا چھلکہ ہنسل کر کے بچوں کے تالو پر گدی بنا کر رکھیں بعد میں اٹھا دیں چند دن یہ عمل کرنے سے بچے گرمی میں ہر قسم کے ہنگامی اور وبائی امراض سے محفوظ رہتے ہیں قدو کی ڈنڈی دار کے نیچے رکھ کر چبائیں اگر وہ قدر مٹھاس لیے ہوئے ہو تو قدو نہائیت لذیذ ہوگا پھیکی ہونے کی صورت میں قدو قدر مزیدار اور اگر قڑوی ہو تو قدو قڑوا ہوگا قڑوا قدو پیٹ میں ہوا بھر جانے کی حالت میں رفز کا زبردست علاج ہے